لیکن اس کے آنے سے پہلے میری ایک بات کان کھول کر سن لو تمہاری رہائی کے بدلے میں نے نواب فخر الدین سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو باعزت طریقے سے اس کی حوالے کروں گا لیکن ڈیڈ کیوں لیکن ویکن کچھ نہیں تم نے میری نہ مان کر اپنے آپ کو موت کے بہت قریب کر لیا تھا اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا کیا مطلب ہمیشہ کے لئے چھوڑ کے چلی گئی مجھے مطلب کوئی جگڑا ہو گیا ہے ہاں کیسے ارے پگلی موت کے سو اوزر ہوتے ہیں بڑا برا ہوا کوئی بچی بچہ ہے نہیں پوپو کل کی طرح آج بھی میں اکیلا ہوں اکیلے کیوں ہم بھی تو ہے نا کیوں اممہ ہاں ہاں کیوں نہیں پتر یہ تیرا اپنا کار ہے تو یہیں رہے میں تیری ماں ہوں اور بات سن بیوی کی موت کو نہ دل کا روگ نہ بنا لے نہ سیانے کہتے ہیں کہ غم اور خوشی زندگی اور موت یہ سب قدرت کی بانٹ ہے وہ اپنے بندے کو جو جس وقت بہتر سمجھتے ہیں دیے دیتے ہیں اممہ اپنے باتیجے کو اب آرام کرنے دے اور چل میرے ساتھ مجھے بزار سے کچھ سمان لانا ہے ارے چلی جاؤں گی تیرے ساتھ بھی اسے اکیلا چھوڑ جاؤں آج ہی تو آیا ہے تو سکندر کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں نہیں نہیں پوپو آپ لوگ جائیں میں گھر پہ اکیلا رہوں گا ارے بیٹا کیا کرتا ہے چل تو بھی ساتھ مرے تھوڑا سا رونت ملا دیکھ لے گا سرا دل بہل جائے گا تیرا اچھا آپ زید کر رہے ہیں تو چلتا ہوں چال اوٹی شاپ آش چل چلتے ہیں اچھا اچھا ہوں موسیقی 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 پہلی بھول ہم نے اس وقت کی تھی جب ماہی کو پڑھنے کے لیے خوستل میں چھوڑا رہا ہے اور دوسری بھول اپنی غیریت کے دشمن ناطف کو چھوڑنے کی کر دی بابری اگر تو اس کو نہ چھوڑتا تو تیرے پہ اخواہ کا پرچہ ہو سکتا تھا یہ کوئی پہلا پرچہ نہیں ہونا تھا مجھ پر چاچی اوہ بابری ہم نے پرچے ورچے کے ڈر سے نہیں چھوڑا اس لڑکے کو تو پھر کیوں چھوڑا چاچا ماہی جہاں بھی ہوگی وہاں ضرور پہنچے گی اس کے باپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ وہ جب وہاں پہنچے گی تو مجھے اطلاع کرے گا میں نے صرف ماہی کو کابو کرنے کے لیے کیا ہے موسیقی موسیقی یلو میڈیسین کھا لو موسیقی 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 کیسا پیل کر رہی ہو تم بہتر ہوں تینک گاڑ تم بہتر ہو اگر میری گاڑی کا ٹائر تمہارے اوپر سے گزر جاتا تو پہلے سے خراب زندگی اور خراب ہو جاتی پہلے سے خراب خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ تمہارا گھر کہاں ہے کہاں چھوڑوں تمہیں خموش کیوں ہو بولو کہاں ہے تمہارا گھر گھر تھا اب نہیں موسیقی ارے رو مت پرابلم بتاؤ اپنی موسیقی موسیقی میں ایک شاک سے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح ہوں موسیقی موسیقی معلوم نہیں کہاں کہاں بھٹکائے گی مجھ اب زندگی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا ماہی تم سے الگ میں بھی کسی اور کے ساتھ خوشی سے نہیں جی سکوں گی آتف موسیقی تو نوبت یہاں تک آپ پہنچیں کسی کندر میری غیر موجودگی میں تم جیسی لڑکیوں کو میں نے کہا ہے نا وہ ادھر نہیں آئی اپنا مو بند اکھنا تمہاری رہائی کے بدلے میں نے نواب فکر الدین سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو باعزت طریقے سے اس کی حوالے کروں گا رو مت اللہ سب بہتر کرے گا میرے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو اور مجھے اپنی بہن ایک مشورہ دوں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے گھر والے تمہیں ماف کر دیں وہ مجھے ماف نہیں کریں گے تمہاری بات بھی صحیح ہے عورت کی غلطیوں کو مرد کبھی نظر انداز نہیں کرتے ایک بات بتاؤں تمہاری اور میری سٹوری کا اسٹارٹ سیم ہے میں بھی تمہاری طرح گھر سے نکلی تھی اور جس کی محبت کے بھروسے گھر سے نکلی تھی وہ صرف پندرہ دن تک میرا رہا پندرہ دن بھی اس لیے کہ گھر سے جو پیسے اور زیورات لے کر آئی تھی وہ اس سے مجھ سے اتھیانے میں پندرہ دن لگ گئے اور ان پندرہ دنوں میں میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ماں تھی نہیں باپ تھا میرے گھر سے نکلنے کے بعد اس کا دھیر ٹوٹ گیا اور ٹھوٹا بھی ایسے کہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا میں سمجھتی ہوں ہارٹ اٹیک صرف ایک پہانہ تھا اصل میں میرے باپ نے رسوائی کے خوف سے خاک کی چادر اڑ لی کوئی گھر نہ رہا زمین کا بشتر بہت بڑا تھا مگر اس پر جوان لڑکی سو نہیں سکتی آسمان کی چادر بہت بچی ہے مگر اس سے عورت کا سر نہیں ڈھاپا جا سکتا سہاروں کی تلاش میں اب تک بے سہاروں پہلے تو بہت بھٹکی کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ خوشک پتے کی طرح کبھی کوئی جھونکا ادھر سے اٹھاتا تو ادھر پھینکتے تھا مگر اب کچھ ٹھہراؤ آ گیا دھوپ کے سفر میں چھاؤں نصیب ہوئی ہے مگر کسی برگت کے پیڑ کی نہیں کیکر کی چھاؤں کے ساتھ ساتھ اس کے کانٹوں کی چوبھن بھی برداشت کرنی پڑتی ہے دل سے آہ نکلتی ہے مگر ہوتھوں پر کہہ کے لانے پڑتے ہیں اس کے چھاؤں میں اگر ہستی ہوں تو جھوٹا روتی ہوں تو جھوٹا جانتی ہو وہ کیکر کونسا ہے نواب ہے بڑھے رہا رکھے لوں میں اس کی یہ گھر بھی اس ہی نہیں لے کر دیا اور گاڑی بھی خوابوں کے بھروسے گھر سے قدم اٹھانے والی لڑکیوں کے لیے ایک عبرت ہوں میں تمہیں ڈرہا نہیں رہی سچ بتا رہی ہوں ایک منٹ میں تمہیں اپنے ہرجائی سے ملواتی ہوں موسیقی موسیقی یہ ہے میرا ہرجائی موسیقی آتیف 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 ہاں بھائی کام فام صحیح چل دا ہے تمہارا کیا بتائیں سرکار ہر کوئی آپ کی طرح دل کا اچھا تو نہیں ہوتا اوپر سے گندم بیٹ ٹائے زار بے ماند ہو گئی ہے پچھلے مہینے جو آپ نے مان دی تھی وہ بھی پرسوں کی ختم ہو گئی ہے تم چار جیو گر میں اور مینے میں مان دھانے کھا گئی ہو یہ ہی تو مسئلہ غریب لوگوں کا مہنگاری کا رونا بھی روتے ہیں اور کھانے سے باز بھی نہیں آتے سرکار دو وقت کی روٹی تو جینے کیلئے کھانے ہی بڑھتی ہے نا دو وقت کی روٹی کا وعدہ تو آپ نے کیا ہے مگر ہم اتنے بے سبرے ہیں کہ دو وقت کی بجائے تین وقت کھانا شروع کر دیا اور اسی تیسرے وقت کے کھانے نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے باتیں تو دٹو تو ٹھیک کرتا ہے سرکار یہ دٹو موچی کی تو مجھ سے ویسے ہی لگتی ہے اور آپ کو نہیں بتا یہ مو سے کچھ کہتا ہے اور دل سے کچھ کرتا ہے اور کیا کرتا ہوں میں بس بس میرا مو نہ کھلوا ہو اے تو مو کھول کے دیکھ لیں سرکار اچھو اس سے یہ پرسوں آپ کے خلاف کیا کہہ رہا تھا اور سرکار یہ نائی جھوٹ بول رہا ہے اب مکرنا مت تو پرسوں کہہ نہیں رہا تھا چھوٹے سرکار چندو جیسے گوار تو رشتہ دینے سے بہتر ہے فخر الدین اپنی دی کا گلہ گوٹ کے مار دے اے تمہاری یہ جرت کہ ہمارے گھروں کی باتیں باہر چونکوں میں کرو اے موچے جی سرکار حکم سرکار اس ذات کی کوٹ کرلی کو لے جاؤ پچھلے کمرے میں اور اس کی طرح خاطر سیوہ کرو یہ ہمارے بیٹے کے بارے میں بک بک کرتا ہے سرکار نائی جھوٹ بول رہا ہے ہماری اتنی مجال کے آپ کی باتیں کریں اب میرا قصور کیا ہے نائی کا بچہ جھوٹ بول رہا بابا بابا سی بابا سی بابا سی یہ 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 ٹھیک ہے کس کی ہے چھوٹے سرکار یہ دیتو موچی کا لے در پولا ہو رہا ہے کیوں 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 بابا سی بکتا یہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہے تو وہ ٹھیک رہتے ہیں نا نا بابا سی اللہ 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 جان لے دو جان لے دو اسے تم کہتے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں رمزو جا اس کو نکال دو جا جا آپ خوش؟ اللہ 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 تو یہ ٹھیکانے لگ گئی تیری جا منچی لے جا اس کو میری آنکھوں سے دور چل اور سن اس کو ہویلی لے جا اور ایک بوری دانے بھی دے 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 یہ اچھا سرکار ہے یہ کمینے کھاتے بھی میرا ہیں اور پک پک بھی کرتے ہیں ہمارے بارے میں یہ سرکار واہ سرکار واہ آپ واقعی میں بڑے رحم دل ہیں مارتے بھی ہیں اور نوازتے بھی ہیں تو بھی یہ مسکنہ لگایا کر تیری یہ بڑی بوری عادت ہے چکھلی والی جا دفاہ ہو جا سرکار اگر آپ حکم کریں تو میں بھی منچی جی کے ساتھ حویلی چلا جاؤں حویلی میں تیری ماں بیٹھی ہے جو تونے اس سے ملنے جانا ہے جا دفاہ جا کوئی دانے بانے نہیں نکلتا کہ تیری بھی خاطر سیوہ کرنی پڑے گی ؟ موسیقی 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 ہلو نواب فخر الدین بات کر رہا ہوں آپ کو بس اتنا یاد کرانا تھا کہ آج دو دن ہو گئے ہیں آپ اپنا بیٹا تو لے گئے ہیں مگر میری بیٹی ابھی تک نہیں ملی کل شام ماہی نے فون پر ہمارے گھر آنے کے لئے کہا تھا لیکن وہ آئی نہیں اس کے بعد اس کا فون بھی بم مل رہا ہے آپ فکر نہ کریں جیسے ہی وہ ملے گی میں آپ کو فون کر دوں گا اس نے کوئی فون شون نہیں کرنا رامے بازیاں کر رہا ہے وہ چاچا اس نے صرف اپنے بیٹے کو چھڑوانا تھا اور وہ لے گیا ہے مم سے دھوکہ کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے یہ اسے نہیں تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے بابری وہ جس شہر میں رہتا ہے اس کا شہر اور اس کا گھر ہماری پہنچ سے دور نہیں اوہ دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا اوہ ناکے تو دے آڑی لاکے ایک آرے ٹور جائی دا دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا واہ جی واہ صاحب جی کیا سریلا گلہ ہے آپ کا ہائشہ واشے دل خوش کر دیا تم نے آپ یقین کرے اگر آپ ایسے چونانا ہوتے تو کامیاب ترین فوق گلوکار ہوتے ہیں ہاں 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 بھئی بلو بات یہ ہے کہ جیسے سچ اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے ایسے ہی فن بھی اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے اے یہ جو سریلے سریلے گلوکار ہیں یہ بھلا کہاں رہتے ہیں کہاں لاہور میں رہتے ہیں لاہور میں رہتے ہیں بے وکوف میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو سریلے لوگ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہو رہی جو بسرہ گاتے ہیں وہ حسرتال پڑا رہے ہیں اور جو سریلہ گاتے ہیں وہ بچارے حسرتال میں داخل ہو رہے ہیں فن کی قدر کیا ہوگی ہمارے جیسے سوڑے سوڑے گلوکار اسلام علیکم صاحب جی ہائی شاشے ہائی 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 تو بار بار تھانے میں کیا لینے آ جاتا ہے تو اتنی مرتبہ آیا ہے مجھے لگتا ہے میں نے تیری تصویر لگائی ہوئی ہے اور تجھے ہی دیکھے جا رہا ہوں تجھے ہی دیکھے جا رہا ہوں تو تیرا مسئلہ کیا ہے تو ایسے کر تھانا تُو لے لے اور اپنے گھر کی چابییں ہمیں دے دے اور تُو یہ ہی چاہتا نا کہ تیری بین کا قاتل پکڑا جائے جی جی آہ تو مجھے پکڑ لے میں ہوں قاتل پکڑ لے مجھے اور تُو مجھے یہ بتا اور تُو کتنا پڑا ہوئے صاحب جی صرف ایفے تک پڑھ سکا ہوں تو یہ کیا کیا ہے ہے اور کیا کیا ہے تُو نے مجھے یہ بتا آگے کیوں نہیں پڑا اس کے بعد والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کی کفالت کا بوجھ میرے کندوں پر آن پڑا اس لئے میں نے تعلیم چھوڑ کر فیکٹری میں جوب حاصل کر لی اچھا اچھا ان کا انتقال ہو چکا ہے تو آج کل وہ کدھے رکتے ہیں انتقال ہوا کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا ہوتا مطلب ہے وہ سیدھا آتا وہ اپنی پوپی کے گھر گیا ہوا ہے ایشا وائشے ادھرا ادھرا ہائے ہائے لانتیوں انتقال کا مطلب ہوتا کہ کڑ دن اچھا یعنی کہ ان کا تبادلہ ہو چکا ہے اوہ نہیں ہے اوہ باسنے تو کام کیا کرتا ہے گھتے کی فیکٹری میں اکاؤنٹ ہوں اوہ لگتا ہے گھتے کی بو نے تیرے دماغ کی اکل کو بلکل خالی کر دیا ہے اوہ تمہاری بہن کا قاتل میری خالہ کا پتر نہیں کہ میں اس کے گھر جاؤں اس کو پکڑ کے لے ہوں اوہ تیرہ ہی بہن ہوئی تھا تجھے ہی پتا نہیں کہ وہ کہاں کہاں اس کے رشتے دار تھے اور تیری اس نلائکی کی وجہ سے مجھ پہ ڈبل ذمہ داری پڑ گئی ہے یہ تجھے آپ کا قانونی فرض ہے ہائی شاوشے اوہ تجھے کیا لگتا کہ میں اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا میرا یہ مطلب نہیں تھا تو پھر میرے سر پہ کیوں سبا رہا ہے سر آپ تو خامکھا ہی نراز ہو رہے ہیں اوہ نواز خان جی اکھا سرکار ہو اس کو ذرا پکڑ کے لے کے جاں اندر اس کو بتا ذرا اتنا منوس ہے جس دن سے اس نے پرچہ درج کروایا ہے تو کیس ہی نہیں آیا تھانے میں ابھی بتاتا ہوں تجھے تجھے بیسے بھی سمجھ نہیں آنے میرا خیال ہے کہ تجھے میری عورت بھی ایسے سمجھ آئے گی چلا گیا چلا گیا چلا گیا آگے اسے کیا دیکھ رہا ہے ہی ترسا کیا آگے ساتھ جی ساتھ جی ساتھ جی ساتھ جی تلوالا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا او چپ کر کے اپنے بوس دیاں لطا کٹی جائی دا دلوالا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا اس لڑکی کا تجھ سے خوف کھا کر بھاگنا تیرے لئے خطرے سے خالی نہیں وہ جانتی ہے کہ تُو اپنی بیوی کا قاتل ہے کیا ہوا ڈر کیوں گئے تم تمہارے اس طرح اچانک آنے سے مرد تو بڑے بہادر ہوتے ہیں تُم تو بڑے بزدی لگتے ہو پھپو کا ہے ایک دو گروہ سے کمیٹی آنے والی تھی وہ لینے گئی ہیں مجھے کہہ کے گئی تھی کہ تمہیں کھانا دے دوں مجھے بھوک نہیں ہے لے جاؤ کھانا ایک بات پوچھوں پوچھو کم کھانا کم سونا کم بولنا یہ سب تمہاری عادت ہے یا پھر میں یہ سمجھوں کہ تمہارا دل نہیں لگ رہا یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہاں یاد آیا وہ لڑکی کون تھی کون لڑکی وہ جو بزار میں تھی جسے دیکھ کر تمہاری ہوایاں ہی اڑ گئیں تھی اور شاید وہ بھی تم سے ڈر کر بھاگ رہی تھی مجھ سے ڈر کر کسی لڑکی کو بھاگنا یا مجھے کسی لڑکی کو دیکھ کر خوف زدہ ہونا شاید تمہیں کوئی والت فہمی ہوئی ہے بیوی کی موت نے تمہیں بہت اداس کر دیا ہے نا لگتا ہے بہت محبت ہوگی تمہیں اپنی بیوی سے انسان جو پاتا ہے اسے تو بھول سکتا ہے لیکن زندگی میں جو کھو دیتا ہے اسے کبھی نہیں بھول پاتا اور شاید یہ افسوس زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا کہ میں اپنی بیوی کو پا کر بھی نہیں پا سکا اور اسے پانی کے جی کھو ہی دیا ماہی یہ تو نے کیا کیا بیٹی نہ تو تیری رگوں میں دوڑت ہوئے خون میں کھوڑ تھی اور نہ ہی میرے دودھ میں پھر تو کیوں ایسے راستوں پہ چلنے کے لیے جس میں تو کسی بھی گھڑے میں گر جائے ہلو میں سعیدہ ہوں رفت کیا حال چال ہے میرے بھائی فقرود دین کیسے ہے اور میری بہو کیسی ہے اس کے امتحان کا کیا بنا ابھی امتحان میں ہے ماہی امتحان میں ہے ہاں بھی امتحان چل رہے نا اس کا اور سعیدہ سناؤ کیسی ہو گھر والے کیسے ہیں بھائی خوشبک کیسے ہیں بلکل ویسے جیسے مرد ہوتے ہیں میرا مطلب ہے کہ وہ ہی جو مردوں کا انداز ہوتا ہے جیسے دب دبا باہی ویسے روب اور دب دبا گرب باقی سب خیریت ہے بس دل چاہ رہا تھا کہ اپنے ہونے والی بہو سے بات کر لو پر وہ ہو نہ سکی یلو تم اپنے ہونے والے دماز سے بات کر یلو چندو بات کرو ہ 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 واہ لیکم السلام کیسے ہو بیٹا ٹھیک آئندہ جی میں آپ سے ناراہ آز ہوں وہ کیوں بیٹا آپ نے میری شادی لیٹ کر دی وہ میری دولن سے کہنا میں اسے یاد کرتا ہوں شاید تو نے ٹھیک ہی کیا ماہی نہ ہم نے بھی تو تیلے گڑا ہی تیار رکھا تھا کون ہو آپ لوگ آپ بھی بتاتے ہیں اگر اسے سرا سا بھی شک ہوا کہ تُو ہمارے پاس ہے تو پھوپڑی اُڑا دوں گا تیری آتف پہ سٹیشن پہ نہیں ہوں تم مہاں مت آنا میرے بابا کے لوگ مجھے مہاں ڈونڈ رہے تھے یہ کچھ بکا ہے مہاں ہی کے بارے میں تمینو ایک ایک زخم کا بدلہ میں تمہاری لڑکی سے لوں گا ہلو آتف ماہی ہاں آتف میں ماہی بات کر رہی ہوں تم کہا ہو اتنے دنوں سے پریشان کر رہی ہو مجھے مل کیوں نہیں رہی تو اس دن بھی تمہیں میں نے ایڈریس پین کیا تھا اور اپنے گھر آنے کا کہا تھا میں آئی تھی تم آئی تھی ہاں اور میں نے تمہارے پاپا کی ساری باتیں سنجھی جو میرے بابا کے حوالے کرنے کی وہ بات کر رہے تھے اور یہ سب سننے کے بعد میں وہاں سے واپس چلی گئی جس گھر سے میں نکل کر آئی ہوں اگر میں وہاں واپس گئی تو وہ گھر پناہ گانے کتلگاہ بن جائے گا میرے لئے ہاں تم ٹھیک کہتی ہو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ تم اس کتلگاہ میں واپس جاؤں لیکن تمہارے پاپا اگر تم میرے لئے اپنے بابا کا گھر چھوڑ سکتی ہو تو میں بھی تمہارے لئے اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہوں ہمارے پیڑنٹس شاید ہمیں کبھی نہ ملنے دیں اس لئے اب ہمیں اپنی زندگی جینے کے لئے راستے خود تلاش کرنے ہوں بولو کہاں ہو تم میں 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 تمہیں پین لوکیشن سند کرتی ہوں تم بس وہاں جلدی سے پہنچ جاؤ ٹھیک ہے موسیقا موسیقا موسیقی مہی تم کھالی آتا آگے تمہارا بیک کار ہے کونسا بیگ میرا کہنے کا مطلب تم پہننے کے لئے اپنے کپڑے نہیں لے کر آئی تم شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ میں پیسے اور زیورات نہیں لائی تم تم کیا کہنا چاہتی ہو مجھے تمہارے پیسے سے کوئی غرض نہیں چھوٹ پول رہے ہو تم میرے یقین پر گھر سے بھاگ کر آئی ہو تم اور مجھے ہی جھوٹا کہہ رہی ہو تمہارے یقین پر بھاگوے والی میں پہلی لڑکی نہیں ہوں کوئی اور بدنصیب بھی ہے کیا اس کے پیسے کی بھی زورت نہیں تھی تم اس کی بات کر رہی ہے تم زلیل کمینے میری زندگی برباد کر کے تمہیں چین نہیں آیا اور کس کس کی زندگی برباد کرو گے تم چھوڑ دو نتاشا چھوڑ دو پلیس پلیس بہای ویسٹر نہیں مہای آج میں جس مقام پر ہونا اس انسان کی وجہ سے ہوں نہیں جانوں گی میں اس سے تم اس عوارہ لڑکی کی باتوں پر آکر مجھ میں شک کر رہی ہو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جو بڑھنا میں بڑھنا بڑھنا کیا بگاڑ لوگی تم میرا تم مت بولو اگر میں نے تمہارے گھر والوں کو بتا دیا کہ تم اس عوارہ لڑکی کے ساتھ رہ رہی ہو وہ تمہیں زندہ نہیں ٹھوڑیں گے بچے گا تو تو بھی نہیں کمینے میرے گھر والے صرف مجھے نہیں باریں گے تیری بھی کبر ساتھ بنائیں گے مہی موسیقی موسیقی موسیقی